سیوی لائنس کی سی پی ڈبلی ڈی کالونی میں سوموار کی دوپہر بہت دردناک حادثہ ہوا ایک بچے کی نا سمجھی اسی کی جان پر بنائی پریوار دیپا ولی کی تیاری پر پکوان بنا رہا تھا اس دوران بچے نے گیاس کا پائپ کھیچ لیا آگ لگ گئی اور وہ بری طرح جھلز گیا اسے بچاتے سمیں نانی بھی جھلز گئی جو ان سے بالک کو اپچار کیلئے اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹر نے مرد گوشت کر دیا اس گھٹا سے پورے علاقے میں شوک کا ماحول ہے انہوں تک سی پی ڈبلی ڈی کالونی نیوانسی تیرہ ورشیہ کلدیپ منوت سنگھ راجپوت بتایا گیا بلڈنگ کے تیسرے مالے پر وہاں اپنی نانی سشما گوپال سنگھ کشپ ماما شام سنگھ کشپ اور مامی کے ساتھ رہتا تھا کلدیپ ڈیڑھ ورش کا تھا جب اس کے ماتا پتا آلگ ہو گئے ماں رائیپور میں ہی رہتی ہے اس لئے یہ وہاں بچہ پچھلے گیارہ ورشوں سے اپنی نانی اور ماما کے ساتھ ہی رہتا تھا ماں اس سے ملنے ناک پور آتی تھی آگامی بدھوار کو بھی ماں اس سے ملنے ناک پور آنے والی تھی پریوار دیوالی کی تیاریوں میں جھوٹا ہوا تھا سومار کی دوپیر بارہ بجے کے دوران نانی سشما اور مامی آرادھنا گھر میں دیپا ولی کے پکوان بنا رہی تھی منوج بھی یہی کھیل رہا تھا بار بار چلے کے گیاس پائپ کو ہاتھ لگا کر نانی اور مامی کو ڈرہ رہا تھا سشما نے اسے ایسے کرنے پر فٹکار بھی لگائی لیکن کلدیپ مستی کیے جا رہا تھا اس بیچ آرادھنا اپنے دو ورش کے بیٹے ارث کو شوچالے لے گئی کلدیپ نے اچانک گیاس ٹو کا پائپ کھیچ لیا اور آگ لگ گئی پائپ کے سامنے وہی کھڑا تھا اور اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی سشما نے اپنی جان کے پروان نہیں کی اور کلدیپ کے کپڑوں میں لگی آگ بجھاتے سامنے وہ بھی جھولز گئی چیخ پکار سن کر آرادھنا بھی گیاس کی طرف دوڑی انہوں نے شور مچا کر پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلائیا کٹا کی جانگاری دمکل ویبھاگ کو دی گئی خبر ملتے ہی صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی موری طرح جھول سے کلدیپ اور سشما کو اپچار کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا دمکل ویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گھر کی آگ بجھائی گئی ڈاکٹوروں نے جانچ کر کلدیپ کو مرد گھوشید کر دیا سشما کا اپچار جاری ہے گھر کا ناج کپڑے اور گھرے لوسامن بھی اس حادثے میں جل گیا پریجنوں نے کلدیپ کی ماں کو گھٹنا کی جانکاری دی وہ تورن تناکپور کے لیے روانہ ہو گئی صدر پولیس نے آکسمی کرتیو کا ماملہ درچ کر جانچ آرام کی ہے اس حادثے سے کیول کشیب پریوار ہی نہیں پریجن کے ناغریوں کی دیوالی بھی فیک ہی پڑ گئی ہے نادان کلدیپ تو اپنے الہرپن میں نانی اور مامی کو ستا رہا تھا اسے ذرا بھی انمان نہیں ہوگا کہ اس مستی میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے